اسلام علیکم میں ہوں ماجد انوار جمہو کشمی لیبریشن فرنٹ کی چیرپین یاسین ملک کے خلاف انڈین عدالت نے یک طرفہ ٹرائل کے بعد فرد جرم آئید کر دی ہے اور کل پچیس مئی کو یاسین ملک کو سزا سنائی جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے بھارت نے ان پر ملک سے جنگ چھیڑنے دہشت گردی غیر قانونی سرگرمی سمیت متعدد سخت زفافات کے تحت مقدمہ دائر کیے ہیں یاسین ملک کی گرفتار کے بعد اہل خانہ سمیت کسی کو بھی ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کسی کو بھی نہیں پتا کہ یاسین ملک فیلال کس پوزیشن میں ہیں اور نہ ہی کسی کو یہ پتا ہے کہ اس کیس کی پیروی کان کر رہا ہے اس سے ان کے کیس اور مقدمات کے حوالے سے کیاس آرہیاں کی جا رہی ہیں کچھ دنوں سے بھارتی میڈیا پر یہ ایک پرپاگنڈہ کیا جا رہا ہے کہ یاسین ملک نے اپنے اوپر آئید الیزمات کو درست تسلیم کر لیا ہے اور یاسین ملک نے فرد جرم قبول کر لی ہے لیکن حقیقت اس کے بالکل بریکس ہے یاسین ملک نے کوئی اقبال جرم نہیں کیا یاسین ملک نے الیزمات کو قبول نہیں کیا بلکہ یاسین ملک نے انڈین عدالتوں کے اوپر ادم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور اپنے مقدمے کی پیروی سے انکار کر دیا ہے بھارت کی بدنامہ زمانہ ایجنسی این آئی اے کی خصوصی عدالت نے یاسین ملک پر انیس ملک کو فرد جرم آئید کر دی تھی اور کل وہ عدالت یاسین ملک کے خلاف سزا سنانے جا رہی ہے عدالت نے این آئی اے کو یہ ہدایت کی ہے کہ وہ یاسین ملک کی دولت اور جائدات کا تخمینہ بھی لگائے تاکہ ان پر آئید کیے جانے والے جرمانے کی رکم کا بھی تائین کیا جا سکے یاسین ملک کو بارتی عدالت نے شدت فسندی کی معابنت اور دکت جھوٹے الیزمات میں مجرم کرا دیا ہے یہ عدالت نے ابھی تک کسی سزا کا تائین نہیں کیا سین ملک تیویل عرصے سے دیلی کی تاہر جیل میں قید ہیں عکمت نے جمہ کشمیر سے دفعہ تین سو ستر کے خاتمے سے بہت پہلے یاسین ملک کو گریفتار کر لیا تھا اور انہیں دیلی کی بدنام زمانہ تہار جیل میں رکھا گیا ہے اس وقت ساری دنیا میں کشمیری سہرہ پائے اتجاج ہیں اس وقت دنیا کے تمام بڑے شہروں میں کشمیری اتجاج کر رہے ہیں پاکستان کی زیر انتظام جمہ کشمیر میں بھی اس وقت کی کشمیری سہرہ پائے اتجاج ہیں ہر شعب سے تعلق رکھنے والے لوگ اس وقت سہرہ پائے اتجاج ہیں ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ یاسین ملک کے اوپر قائم کیے گئے جھوٹے مقدمات کو ختم کیا جائے یاسین ملک کو رہا کیا جائے اس وقت پوری دنیا میں اتجاج کر رہے ہیں اور بارد بہت دباؤ بڑھا رہے ہیں کہ یاسین ملک کو فل فور رہا کیا جائے ملک کو فور رہا کیا جائے